اسلام علیکم ایبری ون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ میرے اور میرے بچوں کے لئے بھی دعا کیچے گا اللہ تعالی ہم کو بھی اپنی عفض و امان میں رکھے آج کل کے حالات تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں اتنے بچے شہید ہو گئے ہیں اتنی عورتیں ہیں اتنے مطلب بہت برا حال ہے اور ہم مسلمان ہونے کے ناتے ان کے لئے کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں حالانکہ پاکستان چاہے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا لیکن وہ بھی بلکل چپو کر بیٹھے ہوئے ہیں میرا تو دل دکھتا ہے ان کے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہ ان کی کیا حالت ہے ان ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی یہی حال پھر ہمارا انڈیا کرے گا کیونکہ یہ سہونی طاقتیں ہیں یہ یہودی ہندو یہ امریکہ یہ سب ملے میں ہیں ایک بچارہ وہ عمران خان آیا ہوا تھا عمران خان تو بہت اچھا بندہ ہے پتہ نہیں اس کو بھی کیا کریں گے اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ فانس ہی دے دی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اس کے لئے کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس بچارے نے ہماری خاطر اپنی جان جو ہے وہ عذاب میں ڈال دی ہاں ککو کیا ہوا ککو سامنے بیٹھا بھائے پنچرے کے میں نے کہا ایک چوٹی سا ویڈیو بنا لیتی ہوں ایک چوٹا سا ویلوگ بنا لیتی ہوں آپ لوگوں سے بات اپنی ڈسکس دل کی کر لیتی ہوں کہ اس وقت میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے کیا ہونا چاہیے اب وہاں پہ چالیس روپے پیٹرول پہ کم ہو گئے یہاں پاکستان میں جیسے ہی نواز شریف چور کہیں کا وہ جہاز میں بیٹھا اور چالیس روپے جو ہے وہ پیٹرول پہ کم ہو گئے تو یہ سب سیاست ہے ہماری فوج کو کیا کہیں اب ہماری فوج جو ہے وہ ہماری ٹیکس پہ پلتی ہے اور پھر ہمیں ہی آنکھیں دکھاتی ہے ہم کسی کے لیے آواز اٹھائیں ہم عمران خان کے لیے آواز اٹھائیں تو ہمارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں وہ چند لیڈیز جو ہیں ان کے اوپر پاگل عورتیں چھوڑ دی گئیں مطلب کیا ہم لوگ اتنے بے بس ہیں اتنے بے بس ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کے لیے ہم جب اپنی عورتوں کے لیے آواز نہیں اٹھائے سکتے آج میں آپ کو بتا رہی میرا گھر جو بکھرا ہوا ہے مجھ سے کام نہیں ہو رہا مجھے یہی ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فلسطین کے بعد شاید ہماری واری ہے فلسطینیوں کو ختم کرنے کے بعد انڈیا ہمیں ختم کرے گا اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے یہ ہماری فوج جو ہے وہ ٹیکسٹ کا سارا پیسہ لے کر جاتی ہے آپ ان کی ان کا رہنسن دیکھیں ہمارے ہاں میرے گھر کے سامنے اپارٹمنٹ کے سامنے نیوی فلیٹس ہیں ان کے فلیٹس ایسے ہیں آپ دیکھیں ابھی نئے بن رہے ہیں جو اتنے آلیشان بن رہے ہیں وہاں چوبیس گھنٹے پانی حالانکہ سامنے ہی ہیں ہماری چودہ گھنٹے لوٹ شیڈنگ ہوتی ہیں ہم بل پی کرتے ہیں لیکن ان کی کوئی لوٹ شیڈنگ نہیں ہوتی ان کے لئے کوئی بجلی کی کمی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے گیس کی کمی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مطلب ہم مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہو کہ میں نے تو کوئی گناہ کر دیا اور ایسا گناہ کیا ہے جس کی تلافی نہیں ہے کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں دادرسی نہیں کچھ نہیں کرپٹ لوگوں کا یہاں پہ جو ہے وہ جھم گٹا ہے زرداری کو دیکھو نواز شریف کو دیکھو پوجھ کو دیکھو سب سب کرپٹ ہیں جو جنرل یہاں سے جو ہے وہ فارگ ہوتا ہے ریٹائر ہوتا ہے وہ یہاں سے باگ جاتا ہے پتہ نہیں کتنی کتنی جائدادے بنائی نہیں ہیں باہر ان لوگوں نے اللہ ان کو پوچھے گا ہم لوگوں کے اوپر تو ان لوگوں نے ڈڈا جو ہے وہ سر کے اوپر رکھا ہوا ہے ہمارے پیسوں سے ہی پلتے ہیں ہم کو یہ آنکھیں دکھاتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم کر بھی کیا سکتے ہیں ہم اگر باہر نکلیں تو ہم ڈنڈوں کے زور پہ رینجر کے پولیس والوں کے اس کے زور پہ وہ ہمیں جو ہے وہ بے بس کر دیتے ہیں ہر کسی کو عزت پیاری ہوتی ہے چلیں مرد تو اس کے کپڑے اتر جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب لیڈیز کا ڈپٹا بھی اگر ہٹ جائے سر پہ سے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی دعا کریں فلسطین کے لیے بھی ہمارے لیے پاکستان کے لیے بھی پاکستان پہ کوئی میلی نظر نہ ڈالے اور فلسطینیوں کے لیے بھی کہ ان کی بھی مدد جو ہے وہ کوئی کرنے آ جائے اللہ پاک آزمار آ رہا ہے ہمیں بھی اور ان کو بھی اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر کیا حق ادا کرتے ہیں ان مسلمانوں کے لیے یہ ایک چھوٹا سا بلوک تھا آج میرا دن بہت اداس ہے اتنی میں نے بچوں کی ویڈیو دیکھی ہیں اتنا برا حال دیکھا ہے کہ آپ کیا بتاؤں میں کچھ بھی نہیں ہے کہنے کے لیے میری پاس کچھ بھی نہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ